اسی روز شام کو میں جنرل ٹیرس کے ساتھ ایک فوجی بیرک میں موجود تھا بیرک کے اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ دو افراد اور تھے ان میں سے ایک تو فوج کا سینئر جنرل تھا اور دوسرا ایک سیاستدان تھا جس کا نام بلیک سمیت تھا میں نے کہا بلیک سمیت تم نے حکومت کے افسران کو بڑی بڑی رقومات دے کر انہیں بد انوانیوں میں ملوث کیا ہے تم ملک میں ایک ارپشن پھیلانے کے ذمہ دار ہو بلیک سمیت غور آیا یہ محض الزامات ہیں میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا میں نے کہا تم نے بڑی بڑی رقومات کے عوض عراقین اسمبلی کو خریدا ہے تب ہی تو تم اتنے وزوک سے دعویٰ کر رہے ہو کہ آئندہ اجلاس کے دوران تمہیں قائد حضب اختلاف منتخب کیا جانے والا تھا بلیک سمیت نے بڑے خراب لہجے میں کہا یہ میرے خلاف حکومت کی سازش ہے حکومت مجھ سے خطرہ محسوس کر رہی تھی اسی لیے مجھے یوں پرسرار طریقے سے گرفتار کیا گیا اور اب مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں میں نے مذکہ خیز لہجے میں کہا تم ایسا کرو ایک پریس کانفرنس طلب کرو اور رائے آما کو جنرل کے خلاف کر دو بلیک سمیت نے آپ اسے باہر ہوتے ہوئے کہا یہاں سے جانے کے بعد میں پہلا کام یہی کروں گا جنرل ٹیرس کو تو یہی ایک الزام لے ڈوبے گا کہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ملک کے انتظامی امور میں فوج کو ملوث کیا ہے میں نے تشویش سے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر تم نے ایسی کوئی حماقت کی تو تمہارے خلاف جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں انہیں بھی عام کر دیا جائے گا بلیک سمیت بولا یہ سرسر بکواس ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا کیا ہوتا تو تمہاری اس دھونس میں ضرور آتا میں نے کہا تم پر غیر ملک کی امداد لینے کا بھی الزام ہے بلیک سمیت تم ملک دشمن ایجنٹوں کے آلائکار بنے ہوئے ہو وہ بولا مجھ پر یہ تمام الزامات تمہاری موجودگی میں آئیت کیے جا رہے ہیں جنرل ٹیریس اور تم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو میں نے کہا میں تمہیں صرف ایک موقع دے رہا ہوں کہ خود ہی اپنی زبان کھول دو اور آئندہ کے لیے تائب ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ نرم سلوک کیا جائے گا بلیک سمیت نے متنفرانہ انداز میں کہا تم نہائید احمق آدمی ہو معلوم نہیں تمہارا تعلق کون سے خفیہ محک میں سے ہے لیکن تم سے زیادہ ذہین تو ایک معمولی پولیس آفیسر ہوتا ہے جو ایسی احمقانہ باتیں نہیں کرتا میں نے کہا کیا میں تمہیں ان پولیس افسران کے نام گنوا ہوں جو حکومت سے زیادہ تمہارے وفادار ہیں وہ بولا اس سے زیادہ نام میں تمہیں گنوا سکتا ہوں جو تمہارے وفادار ہیں میں نے ہستے ہوئے کہا تم تو بہت دلچسپ آدمی ثابت ہو رہے ہو مسٹر بلیک سمیت کیا تم بتا سکتے ہو کہ پچھلے الیکشن میں تم نے کتنی رقم خرچ کی تھی بلیک سمیت نے کہا میں انتخابات کے دوران ہونے والے اخراجات کے گوشوارے داخل کرا چکا ہوں میں نے کہا وہ گوشوارے غلط ہیں تم نے جو رقم ظاہر کی ہے اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی تھی اور اتنی خطی رقم خرچ کرنے کا نتیجہ محض چند سیٹوں کے حصول کی شکل میں ظاہر ہوا وہ بولا اگر تم مجھے اب بھی بائزت رہا کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گا مجھے انتاظہ ہو گیا ہے کہ اس بےوقوف شخص کے بہکاوے میں آ کر تم نے مجھے گرفتار کیا ہے میں نے کہا بلفرض ان گوشواروں کو صحیح تسلیم کر لیا جائیں تب ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ بولا اب میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا مجھے انتاظہ ہو گیا ہے کہ یا تو تم کوئی انتہائی احمق آدمی ہو یا پھر میں نے کہا مجھے معلوم ہے تم نے پارٹی ٹکٹ فروخت کر کے الیکشن کے اخراجات پورے کیے تھے لیکن جن لوگوں کو تم نے ٹکٹ دیے ان میں سے کتنے ایسے تھے جو اتنی خطی رقم ادا کر سکنے کے قابل تھے جو تم نے ایک ٹکٹ کے عوض مقرر کی تھی جنرل ٹیریس کے چہرے پر پہلی بار دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی بلیک سمیت بولا اس سے میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوتا اگر ان لوگوں نے غلط ذرائع سے رقم حاصل کی تھی تو ان کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے میں نے مانی خیز لہیجے میں کہا ہوئی تھی ان لوگوں میں سے کم از کم پندرہ افراد اعتراف کر چکے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو تم نے بڑی بڑی رقمیں دی تھی اور ظاہر یہ کیا تھا کہ تم نے ٹکٹ فروخت کیے ہیں بلیک سمیت بولا حکومت نے دھوست دھڑلے سے کام لے کر میرے خلاف بیانات ریکارڈ کر لیا ہوں گے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا میں نے کہا عدالت میں ہوتا ہے مسٹر بلیک سمیت میں نے تمہیں ایک موقع دیا ہے جو اب بھی برقرار ہے ورنہ تمہیں عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اچھی طرح سوچ لو اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا پھر جنرل ٹیریس کی طرف دیکھا بولا یہ ایک معمولی سی لاقانونیت کا معاملہ ہے جنرل اگر میں اعتراف کر لوں تو کیا مجھے چھوڑ دیا جائے گا جنرل نے میری طرف دیکھا اور میں نے کہا مجھ سے بات کرو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ اگر تم ہمیں تمام حقائق سے آگاہ کر دو تو تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا وہ بولا ٹھیک ہے میں تمہاری زبان پر بھروسہ کیے لیتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے پیسے سے الیکشن لڑا تھا پارٹی کے کسی امیدوار نے چندہ نہیں دیا تھا لیکن میں مجبور تھا وہ ایسی رقم تھی جس پر ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا اس لئے میں اسے ظاہر نہیں کر سکتا تھا مجبوراً میں نے یہ طریقہ اختیار کیا لیکن یہ تو بہت سے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں میں نے سردل لہجے میں کہا اپنے ذرائع آمدنی سے آگاہ کرو تمہارا اپنا کاروبار تو بہت محدود ہے لیکشمیت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا میرا کاروبار بہت محدود ہے مگر اتنا محدود بھی نہیں ہے تاہم یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا میں نے تنزیہ لہجے میں اس کا جملہ پورا کیا کہا میں نے مختلف ناموں سے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مختلف کاروباروں میں شراکت کر رکھی ہے جس سے ہونے والی آمدنی کبھی ظاہر نہیں ہوئی اس نے حیرت سے کہا ہاں لیکن یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی میں نے کہا اگر کہو تو ان لوگوں کے نام بھی گنوا دوں جن کے نام تم مجھے بتاؤگے بلکہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں میں نے اسے کئی نام گنوا دیئے بلیک سمیتھ نے سر جھکا لیا بولا ٹھیک ہے جنرل میں اپنی اس غلطی کا اطراف کرتا ہوں اور ٹیکس کی مد میں حکومت کا ہونے والا نقصان بھی پورا کرنے کو تیار ہوں میں نے سخت لہج میں کہا ابھی میرا دیا ہوا موقع باقی ہے تم چاہو تو اپنی زبان سے حقائق بیان کر کے اب بھی سزا سے بچ سکتے ہو اس نے جنرل ٹیری سے کہا میں تمہیں تمام حقائق سے آگاہ کر چکا ہوں جنرل اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچا اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلایا میں نے کہا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ معلومات جو انتہائی خفیہ تھی مجھے کیسے معلوم ہوئی وہ بولا میں جانتا ہوں حکومت جب اپنے وسائل استعمال کرنے پر آتی ہے تو اس سے بھی زیادہ خفیہ معلومات حاصل کر لیتی ہے میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا تم نے موقع ضائع کر دیا اب مجھ سے سنو تم سے ہونی تنظیم ایگلر کے آلائکار ہو بلیک سمیت اچھل پڑا بولا یہ کیا بکواس ہے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ پر اتنا رقیق الزام بھی آئد کیا جا سکتا ہے میں نے کہا تمہارے لیے سزائے موت تجویز کی جا چکے ہیں مسٹر بلیک سمیت گویٹے ہل سے ایگلر کا قلعہ کما کیا جا چکا ہے ڈیویڈ ریان نے بعض ایسی دستاویزات ہمارے حوالے کی ہیں جو تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے کافی ہیں ڈیویڈ ریان کے حوالے پر بلیک سمیت ساکت و سامت رہ گیا ڈیویڈ کے ہی تو تو توسط سے اسے رقومات ملتی رہتی تھی وہ ایسا ناکام سیاستدان تھا جو ملکی سیاست میں کبھی کوئی نمائع مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر رینڈل کی نظر انتخاب اس پر پڑی اور ڈیویڈ ریان کے ذریعے مذاکرات شروع ہوئے چونکہ رینڈل بنیادی طور پر بلیک میلر تھا اس لیے ڈیویڈ کو ہدایت تھی کہ مذاکرات کا ہر لفظ ٹیپ ہونا چاہے اور ڈیویڈ نے ان کیسٹوں کی نشاندہ ہی کر دی تھی جن میں بلیک سمیت کو موجودہ حکومت کے خلاف لاحے عمل دیا گیا تھا اور اس نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا میں نے کہا شاید تمہارے علم میں نہ ہو کہ ڈیویڈ نے تم سے جتنے بھی مذاکرات کیے ہیں ان کا ایک ایک لفظ ٹائپ کیا جا چکا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے بلیک سمیت کے علاوہ جنرل ٹیریس نے بھی چونک کر میری طرف دے گا جنرل ٹیریس نے کہا اگر یہی بات تھی تو تمہیں اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا تم نے سنا نہیں میں اسے موقع دے رہا تھا لیکن اس نے وہ موقع ضائع کر دیا بلیک سمیت سنبھل چکا تھا اس نے قہقہ لگا کر کہا تمہیں کہیں سے تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو گئیں جن کی بنیاد پر تم مجھ سے بعض اعترافات کروانا چاہ رہے ہو وہ اچانک ہی حشاش بحشاش نظر آنے لگا میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا گویا یہ بات غلط ہے کہ ڈیویڈ ریان کے توسط سے تم نے ایگلر سے رقومات حاصل کی ہیں اس نے اتمنان سے کہا اگر کسی نے تم سے ایسی کوئی بات کہی ہے تو بھی یہ سرسر چھوٹ ہے میں ملک دشمنی کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا ان کیسٹوں کا کیا کروگے جو ڈیویڈ نے ہمارے حوالے کی ہیں بلیک سمیت ایاری سے مسکر آیا بولا ایسا کوئی کیسٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہوتا تو تم مجھ سے ایک بات بھی نہ کرتے میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہوں میں نے خوشک لہجے میں کہا تم اس سے بھی بڑے بیوقوف بلکہ گھامڑ ہو میں نے تمہیں محض اس لیے موقع دیا تھا کہ تمہاری خدمات ملک اور قوم کے لیے استعمال ہوں مگر تم نے نہیں سمجھا اب جو کچھ بھی ہوگا عدالت میں ہوگا وہاں کیا کروگے وہ بولا عدالت کا دروازہ ضرور کھٹ کھٹاؤں گا میں کہہ دوں گا کہ سارے ثبوت جالی ہیں میں نے کہا تم بھول رہے ہو سمجھ میں تمہیں اس کسٹ کا حوالہ بھی دے رہا ہوں سمجھ نے بڑے اتمنان سے کہا میں اسے بھی جالی قرار دے دوں گا میں نے کہا ایک اصل چیز کو جالی قرار دیتے ہوئے تمہارا ضمیر تمہیں ذرا بھی ملامت نہیں کرے گا وہ بولا ضمیر وغیرہ سب بیکار کی چیزیں ہیں کیا تمہارے خیال میں ان کے اصل ہونے کا اعتراف کر کے اپنی گردن میں فانسی کا پھندہ ڈال لوں میں نے کہا اور آخر کار تم فس گئے تم نے بلواسطہ اعتراف کر ہی لیا کہ تم ان تمام جرائم میں ملوث ہو جو میں نے تم پر آئید کیے ہیں سمجھ نے فاتحانہ انداز میں کہا میرے اعتراف سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں عدالت ٹھوس ثبوت مانگتی ہے جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہیں میں نے جیب سے ایک ٹیپ ریکارڈر نکالتے ہوئے کہا شکریہ مسٹر سمجھ تم نے یہ ریکارڈنگ کرانے میں مجھ سے تعاون کیا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں سمجھ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پھر اس نے اچانک ہی ٹیپ ریکارڈر پر چھپٹا مارا اور ٹیپ ریکارڈر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا پھر جتنی دیر میں اس کے خلاف کوئی کچھ کرتا وہ کسٹ بھی توڑ چکا تھا اس نے جنونی انداز میں کہا میں جیت گیا تم ہار گئے اب تم اطالت میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکو گے میں نے ٹیپ زائع کر دیا جنرل ٹیریس اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اس نے غسیلے لہجے میں کہا سمیت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم غدار بھی ہو سکتے ہو وہ بولا غدار میں نہیں تم ہو جنرل جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہو جبکہ اس پر سب کا حق ہے ٹیریس بولا مجھے عوام نے منتخب کیا ہے اور جب تک چاہیں گے میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا سمیت بولا عوام کی بات مت کرو جنرل وہ تو بیوقوف ہوتے ہیں اور تم نہایت کامجابی سے انہیں مسلسل بیوقوف بنائے چلے جا رہے ہو جنرل بولا تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تم بھی انہیں بیوقوف بنا لیتے تمہیں کس نے روکا تھا مگر وطن دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازش تو نہ کرتے وہ بولا وہ وطن دشمن اس لیے ہیں کہ میرے دوست ہیں اگر وہ تمہارے دوست ہوتے تو تم کبھی انہیں وطن دشمن نہ کہتے جنرل تیریس نے کہا تمہارے خیالات افسوسناک ہیں سمیت پھر مجھ سے مخاطب ہوا بولا مجھے تم پر بھی حیرت ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی بے بروائی کا ثبوت بھی دے سکتے ہو اس نے کتنی آسانی سے تم سے ٹیپ ریکارڈر چھین لیا سمیت نے ایک کہہ کہا لگایا بولا میں کوئی جاگیردار یا سرمایہ دار نہیں ہوں جنرل بنیادی طور پر میں ایک سپورٹسمن ہوں میری پھرتی کا راز بھی یہی ہے میرے ہونٹوں پر مسکراہت تھی میں نے کہا پہلے اس نے کھل کر اعتراف نہیں کیا تھا جنرل اور مجھے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا اس لئے میں نے دو ٹیپ ریکارڈر رکھے تھے وہ ڈمی ٹیپ ریکارڈر تھا جو اس نے توڑا ہے اصلی ٹیپ ریکارڈر تو میری جیب میں محفوظ ہے جو اس کے خلاف عدالت میں کام آئے گا میں نے جیب سے ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس کی نمائش کی سمیتھ نے بے یقینی سے ٹیپ ریکارڈر کو دیکھا پھر پہلے کی طرح اس نے دوبارہ چھپٹا مارنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کے موہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا وہ اچھل کر پہلو کی دیوار سے اس بری طرح ٹکرایا کہ زمین پر ڈھیر ہو گیا میں نے زہریلے لہجے میں کہا میں تم سے بڑا سپورٹسمن ہوں سمیتھ اور چھوٹے سپورٹسمن کو بڑے سپورٹسمن کے زیرے سایا رہنا چاہیے ٹیریس محل کی طرف واپس جاتے ہوئے جنرل ٹیریس کہہ رہا تھا سمیتھ پر تشدد کر کے بھی سب کچھ اگلوائے جا سکتا تھا یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے سنجید کی سے کہا اس ڈرامے کے بغیر ہم اس سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکتے تھے جنرل تشدد کا راستہ اس وقت اختیار کے جاتا ہے جب کوئی اور متبادل نہ ہو جنرل بولا لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کی اور ڈیویڈ ریان کی گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی یا تم نے بلف کیا تھا میں نے کہا وہ کسٹ میں تمہارے حوالے کر دوں گا جنرل جس میں ڈیویڈ اور سمیتھ کی گفتگو ریکارڈ ہے عدالت میں تمہیں اس کی ضرورت بہرحال پڑے گی جنرل بڑھ بڑھ آیا مجھے یقین نہیں آتا تم آخر کتنی برقرفتاری کا مظاہرہ کر رہے ہوں ابھی تو اسے گرفتار ہوئے بارہ گھنٹے بھی نہیں ہوئے میں نے کہا یہ سب ڈیویڈ ریان کے تعاون کا نتیجہ ہے جنرل اگر وہ تعاون کرنے پر آمادہ نہ ہوتا تو ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی وہ بولا اسے اس حد تک تعاون پر آمادہ کرنا بھی تمہارا کام ہے علی میں نے کہا اس کا کریڈٹ خود رینڈل کو جاتا ہے اس کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی درست نہیں میں نے جنرل ٹیرس کو ڈیویڈ کے تعاون کے پس منظر سے آگاہ کیا جنرل نے تشویش سے کہا تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے علی تم تن تنہا ایک پوری تنظیم سے کس طرح ہاں ٹکراؤگے میں نے کہا میری بسات کیا ہے جنرل حقیقت تو یہ ہے کہ میری حیثیتیں کھلانے سے زیادہ نہیں گویٹہ ہل جیسی جگہ پر ان کے دھائی سو ایجنٹ کام کر رہے تھے تو دیگر ممالک میں کیا عالم ہوگا تلاش کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو ڈیویڈ ریان کے تعاون کی وجہ سے حل ہو گیا اب صرف یہ مرحلہ رہ گیا ہے کہ جلد اس جلد ڈیویڈ سے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لوں ان سے کل تبہر تک ریپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا تھا وہ بولا لیکن وہ تو ایک بوگس بات تھی رینڈل اس ریپورٹ کا انتظار کب کرے گا میں نے مسکر آ کر کہا تمہیں کیا معلوم جنرل ممکن ہے وہ انتہائی بیچینی سے اس ریپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں جنرل نے حیرت سے مجھے دیکھا پھر بے بسی سے کندھے اچھکا کر رہ گیا ڈیویڈ بتا رہا تھا موشہ ہاورٹ سے رابطے کے لیے ہم لوگ ایک مخصوص قسم کا ٹرانس میٹر استعمال کرتے ہیں ویسا ہی ایک ٹرانس میٹر جیسا تم نے ہوتل میں دیکھا تھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے رابطہ نہیں ہو پاتا ایسی صورت میں ٹرانس میٹ کیا جانے والا پیغام ایک کمپیوٹر پر ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ کمپیوٹر رینڈل کا پرسنل کمپیوٹر ہے جو سوتی اثرات کو حروفی صورت میں ریکارڈ کر لیتا ہے میں نے کہا عام حالات میں کوئی پیغام دینے کے لیے تم لوگ عمومی انداز اختیار کرتے ہو یا وہ بولا نہیں ہمارے کوڈز ہیں عام حالات میں ہم یہی کوڈ کی زبان استعمال کرتے ہیں خاص حالات میں البتہ ہم کوڈ استعمال نہیں کرتے میں نے پوچھا اور خاص حالات کیا ہو سکتے ہیں وہ بولا کچھ بھی ہو سکتے ہیں مثال کے دور پر وہی موقع جب تم ہوتل میں میرے پاس موجود تھے تمہارے سامنے میں کوڈ استعمال نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا تمہیں یاد ہے کل دوپہر تک تمہیں میرے بارے میں ریپورٹ پیش کرنی ہے وہ بولا رینڈل نے مجھ سے یہی کہا تھا علی مگر اس کا یہ مقصد نہیں تھا تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی قتل کرانے کی کوشش کر کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر دونوں کی موت کا خانہ ہے اسے کسی ریپورٹ وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتے ہیں میں نے کہا اس کے باوجود کل دوپہر اسے ریپورٹ ضرور پیش کی جائے گی وہ بولا تمہیں معلوم ہے ریپورٹ دینے کے لیے مجھے واپس سیول لائنز والی کوٹھی میں جانا پڑے گا اس لیے کہ ٹرانس میٹر وہی ہیں تہزیب نے جو بڑے غور سے ہم دونوں کی باتیں سن رہی تھی بولی کیا ضروری ہے کہ وہی ٹرانس میٹر استعمال کیا جائے پیغام کسی اور ٹرانس میٹر سے بھی نشر کیا جا سکتا ہے دیوڈ بولا رینڈل کو نشر کیا جانے والا پیغام بہرحال ایک کمپیوٹر سے ہو کر گزرتا ہے جو یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پیغام مخصوص ساخت کے ٹرانس میٹر سے نشر کیا جا رہا ہے یا نہیں میرے ہون دائرے کی صورت میں سکڑ گئے اوہ کچھ بھی صحیح مگر ریپورٹ اسے ضرور دی جائے گی میں نے کہا اور دیوڈ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا بولا آپ نے مجھے تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا مسٹر علی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں جا کر مجھے کس قسم کی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے کہا مجھے معلوم ہے دیوڈ کے وہاں سے پیغام نشر ہونے کے باوجود تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بس اس کے لئے تمہیں وہ کوڈ مجھے فراہم کرنا پڑے گا جو تمہارے لیے مخصوص ہیں دیوڈ ریان نے حیرت سے کہا کیا تم خود میری طرف سے پیغام نشر کروگے میں نے کہا یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا دیوڈ ورنہ رینڈل جیسے شاتروں کا مقابلہ کیسے ممکن ہے وہ بولا ٹھیک ہے علی کوڈ فراہم کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کل دوپہر تک تم اسے ازبر کیسے کروگے میں نے کہا کیا وہ کوڈ اتنا ہی مشکل ہے اور کیا تم خود کوڈ لینگویج میں اتنی ہی روانی سے گفتگو کر سکتے ہو جس طرح اس وقت کر رہے ہو ڈیوڈ نے نفی میں سر ہلایا بولا نہیں لیکن مجھے اس پر خاصہ عبور ہے اس کے علاوہ عام طور پر ہم مختصر پیغامات بھیجتے ہیں اس لئے زیادہ دقت نہیں ہوتی میں نے کہا کوشش کرنے میں کیا حرچ ہے تم کوڈ لکھ دو میں اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کروں گا ممکن ہے کامیابی ہو ہی جائے ڈیوڈ ریان نے ایک آغذ قلم سنبھال لیا اور میں بڑ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس وقت کمرے بے داخل ہوا تھا اس نے آتے ہی غسیلے لہجے میں کہا میں انسان ہوں چیف لیکن تم نے مجھے کوئی بھوت سمجھ رکھا ہے میں نے ہس کر کہا کیا بات ہو گئی بڑ بہت ناراض لگ رہے ہوں وہ بولا دو آدمیوں کی نگرانی کے لیے دو انسان ہونے چاہیں ایک اگر ہوتل سے باہر چل دے تو میں کس کی نگرانی کروں میری بجائے تحزیب نے کہا ظاہر ہے اس موقع پر تم اس فرد کی نگرانی کرو گے جو ہوتل سے باہر جا رہا ہے بڑ نے فخری انداز میں کہا بڑ نے یہی کیا چیف اس کے باوجود تم لوگ مجھے بے وقوف کہتے ہو میں نے کہا ہرگز نہیں بڑ تم تو بہت اقل مند ہو ہاں تو پھر کیا ہوا بڑ نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اس وقت تمہارا مطلب ہے نا اس لیے بڑ کو مکھن لگا رہے ہو مطلب نکل جائے تو پھر آنکھیں پھیر لوگے میں نے بڑ کو چمکا رہا اب نہیں پھیروں گا تیزی بھسنے لگی بولی تم ریپورٹ تو پیش کرو بڑ نے بڑی معصومی سے کہا ریپورٹ کیا خاک پیش کروں چیف وہ دونوں کہیں گئے ہی نہیں میں اسے گھورنے لگا کہا تم فضول باتیں بہت کرتے ہو اگر وہ دونوں کہیں نہیں گئے تو تم یہ بات سیدھی طرح نہیں بتا سکتے تھے بڑ بڑ بڑایا نگرانی کرانے کے لیے جنرل ٹیریس کے آدمی کیا برے تھے وہ کم از کم اس حماقت کا ارتکاب تو نہ کرتے جو مجھ سے سرزد ہوئی میں نے سنجیدگی سے کہا میرے پاس وقت کم ہے بڑ بڑ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا بولا سوری چیف دراصل مجھے پہلے ہی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی فان پر ہونے والی گفتگو سے باخبر رہنا چاہیے اس لئے میں نے آپریٹر کو رشوت دے کر اس بات پر رضا مند کر لیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی فان پر ہونے والی گفتگو سے مجھے متعلق کر دے معمولی سے کام کی بھاری رشوت مل رہی ہو تو کون کمبخت انکار کر سکتا ہے اور خصوصاً اس صورت میں کہ آپریٹر ایک حسین سے حفام ہو میں نے جھنجلا کر کہا مختصر گفتگو کرو بڑ بڑ سنبھل گیا بولا تمہیں شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ انہوں نے بیرون ملک دو کالیں کی تھی جن میں سے ایک وہ پہلے بھی کر چکے تھے آپریٹر نے آسانی سے وہ گفتگو نہ صرف سن لی تھی بلکہ اسے یاد بھی تھی اس لئے کہ گفتگو صرف ایک جملے پر مشتمل تھی اور وہ جملہ بھی بڑا عجیب تھا خرگوشوں کا جوڑا مل گیا ہے دوسری کال انہوں نے اس وقت کی جب شام کے اخبارات ان کے کمرے میں پہنچائے گئے یہ کال بھی شیگو رائے میں کسی مادام کلارا کو کی گئی تھی اور اس بار بھی گفتگو محض ایک جملے تک محدود تھی اور وہ جملہ تھا خرگوشوں کا جوڑا بچھڑ گیا ہے اس جملے کے جواب میں دوسری طرف سے بھی ایک ہی جملہ کہا گیا تھا انہیں تلاش کرو